اس میچ کا ایک اور بڑا اپسٹ یعنی کہ نیدر لینڈ نے بانگلہ دیش کو شکست دے دی 87 رن سے شکست دے کر ایک اور خدم آگے بڑھا دیا ہے لیکن کیا کہیں کہ بانگلہ دیش چیسی ٹیم کو وہ بھی نیدر لینڈ کیونکہ نیدر لینڈ نے یہ پروف کیا ہے کہ انہوں نے کہیں کہ وہ ٹکر دے سکتی ہے ساؤٹ ایفریکہ کو بھی انہوں نے شکست دی اور اب انہوں نے بانگلہ دیش کو بھی شکست دی دی ہے 87 رن سے اور یعنی کہ ان کی جانب سے اگر بات کریں تو اچھی پرفارمسز کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہیں ان کے بولرز بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں اور پلس ان کے بیٹرز کی بات کریں تو بیٹرز بھی اچھے پلس اگر ان کے کپتان کے ادوارت کریں تو ان کے کپتان نے بھی آج 50 پلس سکور کیا حالانکہ بنگلہ دیش کے کپتان نے 5 رن سے سکور کیے تو وہیں جو ہے اور جس طرح سے وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور جس طرح سے چل رہے ہیں تو ایک اچھا سائن دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں نیدر لینڈ کی ٹیم بھی جو ہے وہ ٹک کر دے پائے گی باقی ٹیموں کو کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیدر لینڈ میں تقریباً الگ الگ کنٹریز کے پلیئرز ہیں اور سب نے لیگز بھی کھیلی ہیں جو پلیئرز اس ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے لیگز بھی کھیلی ہیں اور جس طرح سے وہ شاندار پرفارمسز دے رہے ہیں اور افسیت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ نیدر لینڈ بھی ٹک کر دے سکتی ہے پلس جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی میچز ہوئے ہیں وہ ٹک ٹائم ٹیموں کو دے رہے ہیں حالانکہ پاکستان سے جب پاکستان سے نیدر لینڈ کا پہلا میچ ہوا تھا اس میں بھی نیدر لینڈ کے بالرز نے ٹک ٹک ٹائم دیا تھا پاکستان کو پاکستان میچ تو جیت کیا تھا لیکن جس طرح کی پرفارمسز دیکھ رہی ہیں ہمیں آپ سے صاف سے لگ رہا ہے کہ نیدر لینڈ جو ہے آگے چل کے کچھ اچھا ہی کرنے والی ہے یہ تو خیر بڑکپ کے بات کی بات کر رہی ہوں لیکن جس طرح سے ہم ان کی پرفارمسز دیکھ رہے ہیں تو بڑی زبردست پرفارمسز چل رہی ہیں نیدر لینڈ کی اور بہر ٹک ٹائم بھی دے رہے ہیں ان کے بالرز ہوں یا بیٹرز ہوں تو اچھا سائن ہے انہوں نے آج بھی جو ہے وہ ٹو تھرٹی کا ٹارگٹ دیا بنگلہ دیش کو لیکن بنگلہ دیش یہ ٹارگٹ اچھی کرنے میں ناکام رہی اور بنگلہ دیش کو آج کے میچ میں ایٹی سیبن رنس سے جو ہے وہ شکست ہوئی ہے نیدر لینڈ کے اگینس نیدر لینڈ نے آج جو ہے وہ شکستے بھی اور شکست دینے میں بھی کامیاب ہوا نیدر لینڈ اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے میچ میں نیدر لینڈ کیا جو ہے وہ کرتی ہیں پھر اب نیکس میچ ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کا تو اس میں جو ہے دونوں ٹیمیں ہاری ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان بھی ہارا ہوا ہے آسٹریلیا سے اور آج جو ہے وہ بنگلہ دیش بھی ہارا ہے اپنا میچ نیدر لینڈ کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جب دو ٹیمیں ہارتی ہیں تو زائی سے بات ہے ان کا مرال بھی تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاری ہوئی ٹیمیں جب ایک ساتھ اکتیس تاریخ کو میدان بتریں گی تو کیا جو ہے وہ کرتی ہیں اور کیا پلاننگز ہوتی ہیں دونوں ٹیموں کے موسیقی